دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کوپی رائٹ کلیم کیسے ہٹاتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوسرے طریقے سے کوپی رائٹ کلیم ہٹانا بتاؤں گا اس سے پہلے بھی میں نے کوپی رائٹ کلیم ہٹانے کی ویڈیو بنائی ہے آپ اس سے بھی ہٹا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کوپی رائٹ کلیم ہٹاتے سمیں اس طریقے سے صرف ڈسپیوٹ کا اپسن آتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا دوستو جو میں اب آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں آپ اس طریقے سے جیسے چاہیں کوپی رائٹ کلیم ہٹا سکتی ہیں آپ چاہیں تو ریپلے سونگ کر کے بھی کوپی رائٹ کلیم ہٹا سکتی ہیں یا آپ چاہیں تو بیڈیو کو ٹرم کر کے بھی کوپی رائٹ کلیم ہٹا سکتی ہیں دوستو اس سے پہلے بھی میں نے ایک بیڈیو میں کوپی رائٹ کلیم ہٹانا بتایا ہے آپ چاہیں تو اس سے بھی کوپی رائٹ کلیم ہٹا سکتی ہیں اور آپ چاہیں تو اس ویڈیو سے بھی کوپی رائٹ کلیم ہٹا سکتی ہیں میں نے اس ویڈیو میں دوسرا طریقہ بتایا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاؤں گا کوپی رائٹ کلیم ہٹانے کا تو چلی جان لیتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے کوپی رائٹ کلیم ہٹانے کا تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک ایک روکیسٹ کرتا ہوں یار ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیسن میل کو بھی دوا دینا تو چلیے اب آپ کو اپنے لیپ ٹوپ کی یا موبائل کے کروم براجر میں اپنے چینل کو لوگن کر لینا ہے اوپن کر لینا ہے تو چلیے میں چلتا ہوں کروم براجر میں جیسے کہ میں کروم براجر کو اوپن کروں گا تو یہ ایک بندے کا چینل ہے اس پر ایک ویڈیو میں کوپی رائٹ کلیم آگئی ہے تو میں اس ویڈیو سے کوپی رائٹ کلیم کو ہٹانا بتاؤں گا جیسے کہ یہاں پر ایک ویڈیو کا اپسن ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے اور آپ کو وہ ویڈیو کو دھونڈ لینا ہے جس ویڈیو میں آپ کے کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلی ویڈیو پر ہی کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو کو دھونڈ لیں تو اس ویڈیو پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پر آپ کو ایک پینسل والا اپسن نظر آئے گا آپ کو اس پینسل والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کر دیں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اب آپ یہاں کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے تو چلیے پہلے ہم تھوڑ سی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کوپی رائٹ کلیم کی جیسے کہ آپ یہاں پر کوپی رائٹ کلیم پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے ایک سی ڈیٹیل کا اپسن نظر آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آجائے گا آپ کے یہاں پر نوٹ ایفیکٹ کوئی فرق نہیں ہے آپ کے چینل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہاں پر ویڈیو ابھی پبلک ہے اور یہاں پر مونٹ آئی جو ہے اوف کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں کوپی رائٹ کس بجیل سے ملا ہے ہم نے یہاں پر ایک گانا یوز کیا ہے اس ویڈیو کے اندر اور کلیم ٹائپ تو ہے میوزک پہ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جس کمپنی نے ہمیں کوپی رائٹ کلیم دیا ہے وہ عمر یہ ہے آپ کو یہاں پر صرف ایک چیز نوٹس کرنی ہے وہ یہ نوٹس کرنی ہے کہ جیسے کی یہ ہماری ویڈیو کی لیندھ ہے اب آپ کو آپ کی ویڈیو کی لیندھ بتا دی جائیے کہ آپ کی ویڈیو میں اتنے منٹ سے لے کے اتنے منٹ تک کا کوپی رائٹ کلیم ہے اب آپ کو وہ دیوریشن یعنی کہ وہ جو ہے ٹائم لکھ کے رکھ لینا مالی جی آپ کی پانچ منٹ کی ویڈیو ہے اور آپ کی تیری منٹ سے لے کے چار منٹ کے بیچ میں کوپی رائٹ کلیم ہے تو آپ کو وہ ٹائم لکھ کے رکھ لینا ہے جیسے کہ یہاں پر ٹائم آپ کا آ جائے گا تو آپ کو وہ ٹائم نوٹ کر کر لگ لینا ہے وہ آپ جیسے ٹائم نوٹ کر کے رکھ لیں گے تو آپ کو یہاں سے کٹ کر دینا ہے جیسے کی میں کٹ کر دیتا ہوں آپ جیسے کی کٹ کر دیں گے آپ کو یہاں پر ادھر کی طرف ایک اوپسن ہے بیڈیو ایڈیٹر کا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کی آپ کلک کر دیں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ میرے جس پارٹ میں بھی کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے میں اس پارٹ کو دلیٹ کر کے ہٹ ہوں تو اس کیلئے آپ کو کیا کرنا ہو گا جیسے کے آپ کو यاں پر اپسن دیکھ رہے ہیں آپ کو اپسن پر کر دینا ہے جیسے آپ پہ کلک کر دیں گے جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا تھا کہ آپ کو جس پارٹ میں بھی آپ کا کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے وہ ٹائم آپ کو نوٹ کر کے رکھ لینا ہے جیسے کی آپ نے وہ ٹاہم نوٹ کر کے رکھ لیں گے تو مثال کے طور پر میرا جیسے کی یہاں سے میرا آپ کوپی رائٹ کلیم سٹارٹ ہوا تھا تو میں یہاں پر یہ کٹا یہاں پر رکھ دوں گا اور یہ رکھنے کے بعد جیسے کی نیچے کی طرف ایک آپ کا اسپلیٹ کا اپسن آئے گا تو آپ کو اس پر اسپلیٹ والے اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے کی کلک کر دیں گے اب آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا اب آپ کو اس سے پکڑنا ہے اور اتنے پارٹ کو آپ کو سیلیٹ کر لینا ہے جیسے کی مان لی جی میرا یہاں تک کوپیرائٹ کلیم تھا میں مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو اتنا پارٹ سیلیٹ کر لینا ہے جیسے کی سیلیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی پارٹ سیلیٹ کرنا تو جیسے کی وہ تیر جو تھا وہ تیر آپ کو یہاں پر لے کے آنا ہے جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں جیسے کی مان لی جی مجھے یہاں پر رکھنا ہے آپ کو پھر یہاں پر اسپلیٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے اور آپ کو جتنا پارٹ بھی آپ سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹ آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ select کر لیں اس طرح سے جب آپ select کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ preview کا اپسن آئے گا آپ کو اس پر click کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے جس پارٹ میں بھی آپ کا copyright claim ہے وہ آپ کو یہاں سے select کر کے trim کر دینا ہے اور یہاں پر save والے option پر جیسے ہی آپ click کریں گے آپ کا اتنا پارٹ trim ہو جائے گا delete ہو جائے گا اور آپ کا copyright claim بھی ہٹ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ replace song کر کے copyright claim ہٹانا تو اس کے لئے پہلے میں اسے کر دیتا ہوں discard تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میوزک کو ریپلیس کر کے کوپیڈائٹ کلیم کو ہٹانا تو اس کے لئے جیسے کہ یہاں پر میوزک کا ایک اپسن ہے اور یہاں پر ایک اپسن ہے جیسے کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا اب آپ کو یہاں پر بیو کلیم اور ریٹن ٹو ایڈیٹر کا اپسن آئے گا آپ کو یہاں پر ریٹن ٹو ایڈیٹر پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ کلک کر دیں گے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا اب آپ کے سامنے یہ کچھ میوزک آ جائیں گے یہ کوپی رائٹ فری میوزک ہیں آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں یہ یوٹیوب کی لائی بریڈی کے میوزک ہیں بلکل فری ہیں آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی کوپی رائٹ کی نیم نہیں آئے گا اب آپ یہاں سے کوئی بھی ایک میوزک یہاں پر لے سکتے ہیں تو میں جیسے کہ کوئی بھی آپ میوزک جیسے کہ یہ میوزک ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے اسے سن کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جیسے کہیں بھی کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ایڈ والا اپسن آئے گا آپ کو یہاں پر ایڈ والا اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر ایڈ والا اپسن پر کلک کر دیں گے اس طرح سے یہ انٹرفیس آ جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ حصے میں یعنی کہ بیڈیو کے کچھ حصے میں اس میجوک کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسے کریں گے جیسے کہ آپ پوری ویڈیو میں ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پر اسے کلک کریں گے اور اسے اس طرح سے ادھر کی طرف لکھائیں گے آپ اسے کتنا بھی چھوٹا کر سکتے ہیں اور کتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ میں نے کر دیا مجھے اتنا پاٹ یہ لینا ہے اور مجھے یہاں سے لے کے اور یہاں تکی لینا ہے تو میں نے اسے ٹرم کر دیا اور میں اسے یہاں سے اسے پکڑتا ہوں اور اسے یہاں کو لے کے آ جاتا ہوں جہاں بھی آپ کو رکھنا ہے آپ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ مجھے اتنا پارٹی پہ ہی میوزک ریپلیس کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ رکھنا چاہیں لیکن اس بیوڈیو میں پوری ہی بیوڈیو میں گانا لگا ہوا ہے اس بجے سے کوپی رائٹ کلیم آیا ہوا ہے میں اس بیوڈیو میں پوری بیوڈیو میں ہی میوزک کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے پورے کو سیلیٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ یہاں پر کر لیں یہ پروچس یہ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سیو والے اپسن پر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کو کچھ منٹ یا کچھ گھنٹے چوبیس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروچس میں کمپلیٹ ہونے میں تو چلیے میں یہاں پر سیو والے اپسن پر کلک کرتا ہوں اور میں کچھ یہاں پر آپ کو کنڈیشن بتائے گا جیسے کہ آپ یہاں پر کچھ کنڈیشن یہ پڑ سکتے ہیں تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں سیو جیسے ہی میں سیو کر ہوں کچھ پروچسے چلے گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس پر کوپی رائٹ کلیم ہٹا یا نہیں ہٹا میں تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کوپی رائٹ کلیم ہٹ چکا ہے دوستو لگ بک میری اس پروچس میں لگ بک دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کا کچھ زیادہ ٹائم لگے یا کم بھی لگ سکتا ہے تو دیکھئے یہاں سے کوپی رائٹ کلیم بلکل ہٹ سکا ہے تو میں آپ کو یہاں پر اس پر کلی کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریسٹریکشن نن ہو گیا ہے تو دوستو مجھے امید ہے اس دوسرے طریقے سے آپ کا جو کوپی رائٹ کلیم کی پروبلم تھی وہ سول بھو گئے ہوگی تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پر کے نوٹیفکشن بیل کو دبا دینا